باتتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم حلق یعب الدین یک نعبد و یک نستعین صلات المستقیم صلات اللہ عنمتا علیہم غیر المغضوب علیہم والعظالین مری اللہ واسطے محمد وعال محمد علیہ مسلام دا اس مجلس ازار سورہ فاتحہ دا ثواب بانیان سادات گرامین دے جملہ مرہومین مرہومات توسا اور اس پورے علاقے دے دیگر مرہومین مرہومات دے نام اعمال سب تو نقش فرمائے جملہ مرہومین مرہومات کو جوال محمد وعال محمد نصیب فرمائے اس پورے علاقے دے فضاء اور ماحول کو محبت اور وحدت امیز بنا دشمن دے شر اور سماوی ارضی آفات تو محفوظ و مامون فرمائے ربنا تقبل منا انکا انت سمیع العلیم بحق محمد سلوات بر محمد وعال محمد احمد وعال محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات لَوِشْتَ مَنَّاسُ عَلَىٰ حُبِّ عَلِيٍ لَمَا خَلَقَ اللَّهُ النَّارِ صلوات صلوات مَنَّا خَلَقَ اللَّهُ النَّارِ مَنَّا خُوش تھی ہم بارگاہ دی تعمیر دیکھ کے یقیناً توارے کلو میں کلوی ہوجی ہو جائیاں امیدہ رانی ہیں آلِ محمد تو اکو اس محبت اظہار دے سی لچ ہر قسمی تکلیف تو محفوظ ہوں سٹیئے سیکٹری ضرورت تو زیادہ القابات دیکھ کے شرمندہ چکرنن گزارشات میں کئی دفعہ کر چکا جو میں کوئی صرف محمد سکلین گھلو دے نام نال اعلان کی تکلیف کمیاب و کامران حق و سچتے مشتمل و محیط و محتوى اور اکمل و اتم درجے تے نجات و بخشش دجیرہ دین زامنے او صرف اسلام روح زمین تے سب ادیان ناکامن یہڑھے دین اپنامن نال بخشش ہومنی ہیں بندہ بہشت امبر سرشت چرہیش پذیر ہومنے او صرف اسلام ممبر گال کوئی لکی چھپی ہوئی نہیں آئی تو درجنا ذرائع پیدا ہو چکے ہیں گال کو محفوظ اور ریکارڈ کرانے ہیں قائنات اے ڈیڑھا اسلام نجات نہ خراب کرو یارے میری ذیمہ داری نہیں قائنات اے ڈیڑھا دین نجات اور بخشش دزامے نے قرآن آدھے او دین مکملی علی دی وجہ تو ہوئے تے اللہ پسندی علی دی شمولیت نہ کرتے مہربانی 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 حسینیات زمدہ وقت یقیدیات خداحات ایل پیدا دشمنت اللہ نا ایل پیدا دشمنت اللہ نا ناورا اے حیدر ادیانِ آلم اچ نجات دا اکلوتا زامن دین اسلام قرآن اکھے او اسلام مکملی علیدِ ایلانِ ولایت نہ لو تے سارے دینہ کو رد کر کے جیڑے اللہ اسلام کو پسند کیتا ہے اوئی علیدی وجہ دکتا ہے ہون اسلام مہربانی مہربانی حیاتی ہے ہون اسلام ترائے چیزان دے مجموعے دا نام اصول دا فرو دا تے معاملات دا ہون اسولی اللہ کو اوئے پسند ہو سین جنچ علی ہو سین مہربانی حیاتی ہے مہربانی حیاتی ہے مہربانی حیاتی ہے فرو ہی اللہ کو اوئے پسند ہو سین جنچ علی شامل ہو سین معاملات ہی اللہ کو اوئے پسند ہو سین جیڑے معاملات ہے اسہ کو علی دی سیرت نظر آس تاریخ اج تو اوئے انوان موضوع ٹائٹل پسند آئے پڑھا ہے مہربانی حیاتی ہے تاریخ اسلام کچھ ایسیاں بختاور ہستیاں جنہ کو محسنین اسلام آکھا گئے انہ آسمان کامت سدرہ نشین محسنین اسلام ہستیاں میں جنہے لئے نیوٹرل ہو کے تے بغیر تأثب دے تاریخ اسلام کو پڑھ دا تے ہتر فرقے دلکیوئی تاریخ اسلام کو اور اغیار غیر مسلم لوگاں دلکیوئی تاریخ کو پڑھ دا تے انہ محسنین اسلام ہستیاں چھ قیامت تک میں کو مولا علی دا نام آفتاب آلمتاب وانگو منور تے درخشان لرا ایک جب اللہ تے دکھائے میرے پاس ایک فطرہ تے کہ چھوٹے تو چھوٹے ہی کوئی سارے ہوتے احسان کرے اصلا ذہنی طور اُس دے ممنون تھی وینے جنہیوں سارے سامنے ہی آسی احترام تو سارا سر جھک ہوئے سی سارے ہی اکھی جھک ہوئے سی توجہ نہیں فرمائے علی اسلام دے موسینین اندہ مانے جو قیامت دے سج ابرن تک پورا دین اسلام نجب دو حت بن کے اس حالت اسلام تے مولا دے احسانات دی ہکتویل فیرست آنکھو تاں مشتے اذ خروارے ہکڑو احسانات شاہ نجب دیتواری نظر نہ کرنے تاوت زل اشیرہ شیر رکھتے کوفر دے مرکز ہیڈ آفیسج رسول ایلان نبوت فرما منہا غور نہیں فرمایا نسنا ہائی جو میں نبی یاں پورے ترائے دے ہارے پیٹ پوجہ ہی کرنے ہیں چاہ رسول کو گال نائن کرنے ایتا جیڑھ لے پیو پترا اپنے چہران دے تیور بدلن ابو طالب تے علی ہائے 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 کئندی جرت ہائی جو گال نکرنڈے اس اعلان تو پہلے دعوت زل عشیرہ تو پہلے اسلام صرف بنو حاشم دے ویڑے چھ بانبرے ٹردہ اور تو ساں الاظر نہ سمجھے سو تب ہی اکون سمجھے سی یلو سگن سی یہ بانبرہ تجھے دھا دین اسلام پیرہ تے ٹرے یہ دعوت زل عشیرہ تو بات فرمایا میں رسول چاہنا جو دینی میں بانبرے ٹردہ رہا تب انو حاشم دے ویڑے تک محدود رہے میں اے پیغام پوری قائنات پھیلا منا چاہنا اگو رکاوٹا ہی ہوٹییا میں دہ دا پیا جو میں کوئی ایک شیر دل مددگار چاہی دے کل میں دی قسمیں وڈے وڈے ترم خیل تیتیف مار خان ہمت ہار کے چپ کر کے بیٹھے رہے ڈا تو تیرہ سال دی عمرج حکشہ آزادہ سینہ ٹھپ کے اٹھے جہندہ نام علی جو بھر مہربانی سے مہربانی سے توجہ ہے اگر علی ناصرِ رسول بن کے اعلانِ نصرہ تو یاوری نہ فرمندے تبیشہ کوئی نراز تھی دے تھی وننے اسلام بنو حاشم دے ویڑے تک محدود راندہ اجرہ مکہ تو تونسے دی سر زمین تے توڑ کے اللہ اکبر دی ساداب نہ بھلن تھی نی آج جیڑہ تونسے ہر صاحبانی ایمان و اسلام دے گھر دا آغاز دیں دا آغاز گھرے تلاوتِ قرآن تو تین دے اے داوتِ ذلعشیرہ دا سلاحی وے توجہ ہے اے پہلا ابت تک اسلام تے احسان شائع ہو جائے توجہ نہیں فرمائی میرے بھائی اللہ رہوے عشقور امام حسین علیہ السلام اپنے خطبے فرمائے اگر ہمارے عزا اور جوار طاقت پر نہ ہوتے بھائی سے نکر گئے ماشاءاللہ بھاہ سیکنا بھئی گا لے اصل کام میں بالنا دراخت دی دراخت دی چھانت لے ہمانچہ گھات بامنا اور باتے دراخت لامنا اور باتے اسا تا اسلام دی چھانگی دیئے ابو طالب تے علیہ السلام دراخت لائے توجہ فرمائی میرے بیان لوگا تے اسلام تے پروفیسر سہر تے زامن نجات دین تے علی دا دوجہ احسان شب حجرت ابو جہلا خیل رسول دے تبلیغات روکن دا ہکو علاجے کہ آج ستے ہوئے کو قتل کر دیو نہیں توجہ فرمائے اللہ فرمائے میرے حبیب بسترہ چھوڑ دے لیکن خالی نہ چھوڑ مولانا شبلی نو مانی اہل سنت مسلک سارے بھائیاں دے ایک نبغہ دانشور گزرن انہوں دا موازنہ نیسو دبیر بڑا دلچسپ پیوے چونکہ تونسا عدب دی زبان ہے عدب دی مٹی یا ذرخیز علاقہ ہے یہ کو ضرور پڑھا ہے توجہ رکھا ہے یہ پرانے سارے شیعہ سنی دے علماء ہوندے ہیں یہ صرف مولوی صاحب بنائیں یہ حشت پہلو شخصیات ہوندے ہیں یہ مروجہ سارے علم دے دسترس رکھ دے ہیں انہوں نے لکھا کہ علی حجرت علی رات نبی دی جھا تے موت بستر تے خود سمکے قیامت اور ابت تک اسلام کو زندہ کر لیتا ہے بلکہ انہوں نے لفظ تے ہیں علی موت بستر تے سمکے ازل تک قیامت تک حشر تک اسلام کو بیدار کر لیتا ہے خود سمکے اسلام دے ستے ہوئے نصیب کو توجہ نہیں فرمائی یہ جیڑا آج تک جیندہ جاگدہ دین ڈسدہ پہ یہ علی دی نیندر دا سلائے اگلا جملہ آنکھا چاہے جاگدے بیٹھو جیڑے چہرے اچھاں تا کی پچ مردگی اچھن جیندی نیندر اتنی قیمتی ہے اندی گواہی کتنی قیمتی ہے میربانی سینگ میربانی سینگ علی دتری جان ناقابل انکار و تردید و فراموش احسان مکہ چون آونا مدینہ آلے پاس دوسو پنجی میل دا سفر کرو مکہ چون مدینہ کتنا سفر دوسو مدینہ چون مکہ ونیو تا اسی میل دا سفر کرو رستے چھک جگہ جتھاں زمانے قدیمے چھ بدر نام دے ہک عرب سہرائے چھو کھو کھٹائے تنا سہرائے دے وچھے کھو کھٹنا پانی دا بندو بس کرنا یہ وہاں وڈا کارنامہ ہے ویسے اسلام نے بھی پانی دے انتظام کرنا لے لوگاں کو مستحصا نظر نال بٹھے اور میں دی ہک پانی تے پوری مجلس ہی ہوئے اسے میں ساری وضاحت کی آج تک او جا میدان بدر دے نام نال مشہور بدر نام دے بندے کھو کھٹا پانی تے یہ آبادیاں ہوں دیا ان ساریاں اوہ لے تھوڑے بہن گھر بنن لگ گئے اوہ آج آباد جگہ تھی یہ مدینے توں سوا دوسو میل ہی ہوئے مکہ توں مدینے چو مکہ ونیو تا اسے میلتے غور ہے ایتھا ثابت پہلا پہلا حق کو باطل دا مارکہ تھے یہ کو جنگ بدرہ کا اگلا جمعہ آگا چاہے یہ تھا ہی تاریخ اسلام ہے پہلا پہلا ترازو نصب کی تا گے یہ تھا حق کو باطل دی بہادری تلئیے ہزار کافر آئی کتنا ہزار جہنڈی سر براہی ابو جیل کو نہیں غور فروایا کہنے کول آئی رسول دلشکر صرف اترائے سو تیرہ توجہ نہیں فرمائی میرے اور قرآن دی قسمی ہوئے جنگ بدر دی ہار دا زخم پوری زندگی مکے دے کفار اور مشرقین دا مند ملنے توجہ فرمائی سارے ہیں یہ پہلی پہلی جنگ ہائی اسلام دی جنگ بدر یہڑی مکے تو سوا دوسو میل دے فاس لے مدینے تو اسے میل دے فاس لے نبی دا لشکر دا فر پیکر تریسو تیرہ اور کفار ہیک ہزار توجہ نہیں فرمائی میرے بہن ستر کافر مارے گئے نہیں توجہ فرمائی جنہاں چو چونتری کافر تریسو تیرہ رل کے مارن اے میں کو علمہ والے دے علمہ دی کسا مہیں تے چھتری کافر ہکلے اللہ دے شیر علی فن نار کی نہیں لطف گیدہ تو ساں آدھے نیوے پہلا تاثر آخری تاثر انہیں ہے یا نہیں پہلی پہلی فتح اسلام کو ہوئیے بدرج اور او علی دی وجہ تو ہوئیے میں اے عنوان کیوں شروع کی تے جو میں تو آدھے سامنے حقیقتہ رکھ دا پیا اگر ضمیر اکھے ہے تا علی دا دامن مضبوطی نال نپ گنائے نہیں تا علی کو تا ردی مال دی ضرورتی کوئی اس وستے جو ولائے علی ہے نور نور ہر برطن دے نصیب اچھ نہیں غسل خانے چیستے مال ہونہ اللہ برطن اور ہوندے دو دواستے برطن اور ہوندے ہی 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 TO موسیقی شاہ نجف دہ چوتھا احسان بورتی من لگ گئی بدر دہ انتقام گھنن وستے توجہ رکھا ہے بھائی اکرمہ بن ابو جہل اور خالد بن ولید دی سربراہی اچھا یہ اکرمہ کو یاد رکھائے مولی راکٹ مرہومی دہ زیادہ تذکرہ کریں درجاز بھائی توجہ رکھائے بھائی انہا ہک ہزار دلش کر تیار کیتے زخم نہیں بول دے بھائی پہلے کتنے ہیں توجہ رکھائے بھائی سوری ترائے ہزار دلش کر تیار ہزار توں ترائے ہزار بدرچ ہزار ہون ترائے ہزار انہاں گے جی مدینے تے حملہ کرو توجہ رکھائے بھائی یہ لے مکہ چو ٹوڑ کے مدینے تو چھین میل بار ہو پہنچے نا اُتھا آج جی ہک پہاڑی تے میدانے جیندہ نام میدان اود توجہ ہے کسا غور نہیں فرما انہاں سرکار اپنے لشکر زفر پیکر کو گھنکے شہر دے بار ہو انہاں دے مد مقابلہ کھڑے انہاں وقت نے اتنا شرع باز دا میں تو اکو نتیجہ دے نبی نے اپنے لشکر کو مختلف جھائیں تے کھڑائے یہ جاں تیر بردار دستہ ہی نبی دا سرکار انہاں کو آکھ ہے بھائی یہ جھاں نہیں چھوڑنی جب تک میں نہ آکھ دور فرمایے علم بہت بس حالات واقعات ایسے ہوئے انہاں دیڑھے لے ڈٹھا بے جنگ نتیجے دے قریبے سا کو فتح میں لنوالیے انہاں جھا چھوڑی تے کیوں چھوڑی؟ ایک مزید مجلس دا موجود ہے جتی ہوئی جنگ ناکامیچ بدلی توجہ رکھائیل مندوستہ باب رسول تا ہی نہ حملہ کی تھا جنابِ حمزہ شہید ہو گئے نبی دے چاچے حمزہ سید و شہدہ جب کس نے نہیں بڑیاں بڑیاں ہستیاں شہید ہو گئیاں نبی زخمی ہو گئے ایک بندِ وٹا مارا نبی دی پیشانی پھٹ گئی بے گستاخی کی تی نبی دے دندانِ مبارک شہید ہو گئے توجہ رکھائے بھائی تاریخات یہ ہکے ہستی دی صدا تکبیر اس دورانی میدانے چھ گونج رہی آئی یہ کوئلی آئی توجہ رکھائے نبی دے بدنِ اتھر زخمی پیشانی مبارک زخمی دندانِ مبارک شہید توجہ نبی لہلہان ہکلہ میدانے چھ گئے اُت تو رات دی تاریخی غالے بامر لگئے شیطان کھڑا ہی پہاڑ دی چوٹی تھی توجہ خوش ہی تو اوندیاں کنہ تک وچھاں پھیل گئی ہیں تو لفظہ دلو تو نہیں بھی گن دے ایدہ کھلا جو کنہ تک وچھاں پھیل گئی ہیں شاید اُتھا ہی اعلان کرنی تبلیغ قدمات رسول اللہ قدمات رسول اللہ اے کافر و مشرق و مبارک ہوئے رسول مارا گئے بس ابلیس دے اعلان دی دے رہی علی اپنی جاہ دی جنگ چھوڑ کے جھکی جاہ چھ جنے ہوئے نبی کوں سجے ہاتھ نال بلند کر کے پورے میدان اچھ اعلان کر کے آ دے نا دشمن دے موہ چھ مٹیے علی دے ہون دے علی دے سردار کو کون مار چکے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مراغت کی موت ہے علی دے پنجوہ احسان سنو اسلام علی دے پنجوہ احسان نہیں توجہ فرمائی یہ دے مثال تاریخ اسلام اس نے نہیں دی شب حجرت دعوت ذوالعشیرہ میدان بدر میدان عود چار ہو گئے پنج تنیاں واسدے علی دے پنجوہ احسان تینا احسان دے سلج پورا اسلام ابت تک نجف دے پاسے اس حالت جو جنگ خندق ایکی دیاران دی یہ جنگ لطف نیوے گندیوے میں کیا قرآن دی قسم ہیوے کہ میں سمندر کو کودج بند کریں یہ میں وسیع و عریض تاریخ دے چمن کو ہی گلدستج بند کریں ایکی دیاران دا محاربہ ایکی دیاران دا ایک کارزار ایکی دیاران دی یہ جنگ و جدل حلفن تک قسمن بیٹھا دا شروعی علی تو تھے یہ ختم ہی علی تے ہوئی تو سن لطف نہیں گی دو میں کیا نہیں تو حجف تو سن لطف نہیں گی دا جمعہ جارا ہے حدری جاری 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 سن لطف نہیں گی دا محاربہ وئی ایکی دی جنگ کیوں تول پکڑا یہ سلمان دا احسان ہے یہ سلمان اکھا بے مدینے دے باروں کی خندک چکٹو پانچ گاز جھکی ہوئے تے پانچ گاز چوڑی موکلی ہوئے یہ وی لہارے مشرک تے کافر خندق دے بار ہوں تا نبی تے نبی دے لشکر کو جھائیاں دیں دے رہے سریکی نہیں میں سمجھیں دے تیسا جھائیاں دیں دے رہے یہ جھائیاں کتے دیں دے مشرک کافر اوہے نہ بابا یقین نہ آوے تا اتھائی تا رسول حکملون کو آکھ ہی آئی کوئی ہے اس کتے دا موں بند کرنے نہیں ہونڈسو میں لاب دے جھائیاں ٹھیک بولے یا غلط بولے بار ہوں بھونک دے ٹھونک دے رہے خندق تو باہر اگھان کہیں دی جورت نہ ہوئی خندق پار کرنے آخری ڈیہاڑے عمر ابن عبد وود اس لفظ دا تلفظی میں ہے جی میں میں چاہنے دا بیٹھا چکے اکثر لوگ غلط چاہنے دیں اس وقت میں زور دیتے ہیں عمر ابن عبد وود عمرو بھی نہیں ہے عمرے این میم رے دے گو واہ ہوئے تو اکو عمرو نہیں پڑھنا اکو عمر پڑھنا صرف این میم رے ہوئے تو اکو عمر پڑھنا اے عربی گرامر دے میں تھا کو قواعد بیٹھا دے سے جائے این میم رے لفظ دے گو واہ ہوئے اکو عمرو پڑھنا عمرو نہیں پڑھنا توجہ ہے میرے بیانتے یا کوئی مسئلہ عمر ابن عبد وود ہزار نالہ کلالہ نالہ فارے سے یلیل دا ٹائٹل رکھا نالہ یہ ہکوت لمبی کہانی ہے بات کریں توجہ رکھائیل بھی دوستہ با این خیر گھوڑے کو جولان دیتا خندق پار لگ رہا ہے آکے گستاخی کی تھی اس نبی دے درد کہ جہیں جہیں بھی نبی دے درد گستاخی کی تھی ہے این دی بنیاد عمر ابن عبد وود رکھی ہے پتہ نہیں کوئی سمجھ آنڈی پہی ہوئے یا کوئی نبی آنڈا اندہ ہمیشہ تعلق ہے عمرو پہ ابن عبد وود نالہ سی توجہ ہے پریشان ہو گئے اس لیے گستاخی پیغمبر اکرم گناہ پسند ہے فرمائے من لحاظ القلب اس کتے دا موں بند کون کرے سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علیہ واللہ بللہ سمت اللہ علی دی وجہ تو کوئی بندہ نراز ہون دے تکل ہو کا ہونے تھی تیہتر پھر کے تسلیم کی تے یہ جڑے لے تری جی دفعہ نبی آکھے نا کوئی ایس کتے دا موں بند کرنا فقام علی جبنو ابھی تھا علی کھڑے ہو گئے یہ نہیں لے علی اٹھے نا خود نبی علی کو تیار کی تا زرہ تلوار توجہ رکھا ہے بھائی پورا حربی زربی عسکری لشکری جنگی سامان نبی اپنے ہاتھ نال پوایا امامہ اپنے ہاتھ نال بنوایا تے ہون توجہ رکھا ہے بھائی رسول نے دعا فرمائی میری اللہ بادرچ عبیدہ جیہ بہادر قربان کی تم تیرے وزتے اوہ دچ حمدہ جیہ شہید بہادر قربان کی تم تیرے محبتے ہون علی تیری ہی حفاظتے چھے اور اتھائی اہل سنت المالک ہے اتھائی علی فرمائے بارزل ایمان کلوہو کلال کفر کلے کل دا کل ایمان صرف علی یہ قائنات ہے میں نے یا کھا رسولہ کھے یہ علی کو کل ایمان نمن ایسے تا نبی دی نبوت ایمان کمدور تھی علی کل ایمان نبی یا کھے جنگ خندہ کے چکھے مر کے احضا پہ چکھے علی کل ایمان علی کل ایمان علی سر تپا ایمان علی دا ظاہر باطن کل ایمان علی دا حسب نصب کل ایمان ہون گیڑھا بندہ علی دا متلک رائی دا دانے جتنی بھی کمزور عقیدہ رکھ سی او کل ایمان ہی او اڈی بیمان او ابتک بیمان علی جو کل ایمان خاندہ 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 علی جو کل ایمان پہلہ کسیدہ پڑھے نبی نے لباس خود پوایا دعا خود فرمائی حفاظتِ الٰہی دے کل ایمان اور حسارچ نبی علی کو ٹورا کیا سنا ہوئے اور یقین کرائے علی پیدہ لائی خاندہ کے یہ دے ودے شاد اور تیشیر افغان دے مقابل علی پیدہ لائی گھوڑے تے نہیں آئے سامنے آگ کھڑے اوک واقع نے میں سنے تو بڑا بہادر وہاں کے کوئی شک کے فرمایا میں تیری حقبہی صفاتی سنیئے جو مدے مقابل دیاں ترائے گالی ہیں چوہ ایک منہ دیں اوکع بلکل منہ دیں کئی ڈاس فرمایا پہلی گالتا ہے بندے دا پوتر بند دے کلمہ پارا یہ لاؤز میں اس وقتیں بولے جو صحیح سمجھ آوے اوکع جی ناممکن ہے غور ہے میرے بیانتے یا کھڑا جی جی چلو چلو میں مزیدی تو اڑا وقت بچا دینا مزیدی میں تو اڑا وقت بچا دینا حق و باطل دی جنگ شروع ہوئی ستر واران دا تبادلت تھی ایک یلیل دا فارف ہزار نال ہکلہ لڑا نالا دو جا اللہ دا شیر پہاڑی علاقہ سارا پہاڑی علاقے جتنی دھور اٹھئے جو ہاتھ کو ہاتھ نہیں دستا پتہ نہیں لگا دیکھا کمیاب دین ہوئے یا باطل ہوئے توجہ ہے بس مارن دی آوازتے تلوارن دی چھنکار جو اچانک علیہ کہ اللہ اکبر یا باطل ہوئے یا باطل ہوئے یا باطل ہوئے کلہ ایمان نہ دیکھے قرآن نہ لئے حوالی علی اندہ سر کب بے ہاتھ اچپا کے خیمہ رسول دو ٹو رین قرآن دی قسمی جہن دا اللہ اینہ احترام بڑھائے جو اللہ اینی ونی عزت ریتی ہے جو ان دا پچھا ماں نس بڑھایا ان دے سامنے اچھے بولن تو منہ کی تا آپنیا مسالہ انہیں نال دیا منہ کی تا اور رسول خیمہ چو کئی قدم ٹوڑ کے علی دے استقبال واسطے آئے تے علی کو ہانا لاکے نجھا قصیدہ پڑھے رسول ضربت و علی یون یوم الخند کے افضل من عبادت سکل پہلا قصیدہ بارد ایمان کل الہ کفر کل دو جھا قصیدہ خند ضربت علی ضربت آدھن وار کو حق توجہ رکھا ہے بھائی کہ علی دی حق ضربت سکلین دی عبادت علی دی چیم احسان جنگ خیبار خیبار کیا زنوے ہے نہیں یہ جیرہ ملک ہے اسرائیل یہ یہ جیرہ جیرہ میں آدھا بیٹھیں یہ یہ کچھ تے سوائے امریکہ تے چین دے پوری دنیا کو گلائی کھڑے بیٹھے چلے گئے ہو یہ یہودیاں دا یار یہودیاں دا ملک اسرائیل سوائے امریکہ تے چین دے پوری دنیا کو ڈرائی کھڑے خوضہ کھڑے جو اسا مسلمان خیبر یہودیاں دے ناسا ملان علی کو بھولا لیتا ہے سوائی میں غلط بیٹھا انہا اسرائیلیاں دا مرکز خیبر ہو سائی اے بہو وڈی چھامنی ہو یہودیاں دا اے اسے دی برانچ اے خیبر اچھ علی دی ذلف کار تُو ڈرائی نٹھے ہو اتنا آباد آتا اے زی اجی دیکھا تُو نجف نال دل چسپی ودا وات دیکھ یہودی تیرے گن کی میں گان دن تیرے پانی نہ بھر ان یہودی تا مذکر کر نہ چھوڑ دیس یاد رکھا ہے تیرے اتجدہ کش غال باسی یو علی چھوڑا دیوجہ ہوا علی اس میں آزم ہے علی تے کش طاقت ور نہیں ہے علی انہ دے ست کلے ہے ست کلے ہے پہلے کلے تھا کئی حملہ چ اگے بھی لوگ فتح کر دیا سب تو چھوٹی تے کلائی نا کاموس او کہیں کلو فتح نہیں ہوندہ صرف کائنات اچھ علی یا فتح سب تو والی رکاوٹ ہمین اسلام دے سامنے یہ رکاوٹ مولا علی ست ور آخری احسان اسلام دے اور میں اڈس ایسا تے یقیناً تواری بادت تھی ستو علی دے اسلام تے احسان علی دی چپ خود رسول فرمایا آئی یا علی میرے باد بڑے اوکھے وقت آسن شابات 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 حوصلہ کرنے برداش کرنی تلوار شرر بار نیا میں چون نہیں کڑھڑی میں قربان تے صدق کوئی اتنا حکم نبی چپا بند آئی علی ہاں میں جو علی دے ہون دے بطول جائی نبی دی امان جھن کی دی رہی ہے حیاتی ہوئے حیاتی ہوئے حیاتی ہوئے پروفیتر صاحب حیاتی ہوئے حیاتی ہوئے علی چپن خالی جو علی ہے چھتے نہیں علی چپن حسن حسین جو کندھا کو ہاں نال کے رون دے رہن کوئی نہیں تسلی دے من والا علی چپ رہے یہ علی دے چپ دے احسان ہے جو آج اسلام اسلام ہے خان جی آج دین دین ہے یہ علی دے چپ چپ دے سمار چپ دے نتیج اگلا لفظ آخ دو ساڑھے بار ہیں امام چون امام دی اولاد دی تعداد برابر امام موسیٰ قاظم علی اسلام اور مولا علی علی اسلام موسیٰ امام امام دی امام امام دی تعداد تقریبا برابر کوئی سمجھ آئیوے میرے بیان دی علی دی ایجیڑی چپ پہ نا علی دی پوری اولاد چوترائے اولاد چھ منتقل ہوئی امام حسن چھو مولا امام چھوٹی بے اولاد دی حسن چپ دی زندگی گزاری چھوٹی مولا علی دی بے اولاد دی خدا گوا ہے تاریخ بہن گھٹ مل دے یا سین دا حسین دی شہاد دے خطبہ مل دے چھوٹی سین دا سین میں کلس سلام مولا لیا یا ود کوفت شام تک سولن سو میل دے اوکھ پند بی بی دی ہک گال مل دی باقی چپ رہی سارے ڈک اندر میری شہین دے شام دے دروازے تے اسے لے بولی اگر انہا آکھ بازار سج گئے آمن پردادار ہوتا ہیں اسے لے بی بی آکھ میں سنیں جو تُسا میری نان دا کلمہ پڑ دے ہو میں ہون تک نہ بولی چپ کر کے لگی آیا تو آکھ واسطہ میری اسے نان محمد دا اگر سا کو اسے بازار چونے بنا وے پہلے سارے چادران دا انتظار سبھان اللہ سبھان اللہ میں عقیدہ دے مرکز پڑھ دا بیٹھا میں عقیدہ دے مرکز پڑھ دا آلیہ سینڈ دے خطبے تے گالی قدم قدم تے مل دے یہ سینڈ صرف دو دفع بولی یا کوفج خطبہ دی یا سول سو میل دے بہت شام بولی یہ ریش دی تس گھبرا گئی ہون میری سینڈ دی چپ دی پرداش ختم ہو گئی بی بی آدی ایسا بے ریدہ ہیں اچھا اے بے ریدہ لہ لفظی میرا خیال مناسب نہیں بی بی آدی ایسا قرآن نات ایک نیا تفسیر آئیں سارے غلاف ہند جو قرآن دی تفسیر بغیر غلاف دے نہیں رہ سکتے صد کے تھی پومان صد کے تھی پومان مولا علی دی چپ علی دی پوری اولاد حسان چی ظاہر تھے یا مولا دی اس خاموش تے بے ودی بے اولاد دی تے تری جی باب علی چپ دا جی مظہر ہے نا دنیا تو منفرد او علم والا عباس بس کوئی او جی چپ دا آ دی تھی ہے نا اتنے ڈوکھان دے رہے ہیں چپ کر کے دے دا رہے ہیں خود حسین آکھا چا مدینہ چھوڑیں دلے ولید دربار جی لے عباس جوش چاہے ہاں نا ابن حکم دی گستاخی تے خود مولا حسین آکھا عباس میرے دیکھا میں کھو نا میرا آقا تے میرا سردار میرا ما و تے میرا مل جی فرما یاد رکھے میں حسین موشنال نا تھی سی تری چوپ نال تھی سی چھڑا صاحب بھار کے آدھے جی میری چوپ نال تو کم یاب و تے جی میں تے جی تا دل لاک مرین دا رائے میں چوپ کر کے کس دا رائے سا مری دا رائے اور یہ وجہ ہی وے عباس چوپ دی وجہ تے دکھی آئی جو بہتر لاشا چون جنہ شہیدہ کل حسین بہن تکہ آئے نا وہ صرف ترائے ہیں یہ اہلی اکبر دی لاشتے حسین بہن تیز آئے ہائے 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 اگلے لفظ میں کھڑ کے آخان چاہ جو کہیں حد تک انہ لفظ اندہ حد ادا ہو اہلی اکبر دی لاشتے حسین بہت تکہ آئے بہت تکہ آئے اگل لفظ یا کھا چاہ رنہ حسین ہر شہید تے تے اہلی اکبر دی لاشتے تے حسین اتنے اچے آواز نہ رنہ نا جو خیمہ دے اندر کھڑی ہوئی بھین اے دے رشت بھرا دے رومن دے آواز سن کے حسین دے میدان اچھ کھڑ کے رومن دی آواز خیمہ چھ بھین صرف اہلی اکبر دی لاشتے سنی بس ورنہ گھوڑے نال گھوڑا مارو مارو دی آواز تبل تاشان دا شور کتنا فاصلہ آئی جنگ تے خیام حسین دے دوچہ حسین دے لاشتے چلدی نال آئے وہ امیر قاسم دی لاشتے یہ فوجی ہٹے نا تے دور تو حسین ڈٹھے جو سا دز دی جین دے قاسم دا سر جدا کرن دا پہ حائی 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 حسین قاسم دی لاشتے امین جی میں شہباز مشکل دے ٹیپ اپنے بچہ دے صد کے جی حیاتی ہوئے حیاتی ہوئے حیاتی ہوئے او میں صد کے تھی پوما صد کے تھی پوما تری جا اے عباس دی مظلومیت ہائی چپ والی جو حسین عباس قول مہوں او کھائے تور زین کربلا دا نقشہ تا ہو سی اے خیم حسین خیم حسین دیا گو اچھا ٹب وَتْ اگُ لَحَيَ چُ مَيْدَانِ جَنْگِ جَرِلِ عباس حق ہے نا جو میرا آخری سلام ہر شہید حسین کو مدد دستے سلام عباس صرف سلام کی تا کیوں حسین کو عباس کو پتا جو لاشان تے آمنا حسین وَسْتے بوں اوکھ خیم چُ باہر آن دے ہیں وَتْ فَوْجَ چُ اوکھ راہ گھن کے اور قرآن دی قسم اکثر حسین شہید دیا لاشان تے پہنچ وَسْتے پہلے یزیدی فوج جنگ کر کے جنگ کر کے ہٹائیں دے ہیں فوج جنگ بدلتے وقت شہید کو پہنچ دیا اب باس دیکھ چکے ہیں جو حسین اوک کھا آن دے شہید دی لاش کو آدھین اولاد وستے آوے بھرامہ وستے آوے نو کرو چنگا نہیں ہوندہ جیڑا سردار کو تکلیف دے وے نراض نہ تھی وہ تا ہی لفظ آکھا چا یہ لفظ میں سمجھا گی تا زند کی پر رومان وستے کافی یہ میرا علم تے ہاتھ تھے ہر شہید دلاج تے حسین آئے اب باس دلاج حسین آکے کھسی یہ کھسی دی سمجھ نہیں آئی تا شامیہ تو چھوڑائی یہ ایک آئی میں کو پتھر مارا حسن 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 واہ دا باس مظلوم جن دی لاش تے نو لک اتنا ظلم کریں دا پیا جو حسین آکے لاش کھسی یا ظالمات حسن آکے لاش چھوڑائی تے اباس اکھو لفظ آکھے خاتون دا بچڑا راضی یے نو کرتے غلام تے راضی یے نا سبحان اللہ سبحان اللہ حسن مولا کو رزن کی دراز کرے سوائے اس غم دے کوئی غم نہ دیکھو دنیا دیا تکلیفہ تو محفوظ عباس دے علم لائے کرو پوری کائنات حق پورا نہیں ہو سگ دا عباس دے کائنات احسان آت عباس دی وفاد کائیں کشان چھا گئی یہ پوری کائنات وہ میں صدقے تھی پو مان پتہ نو لکھ زلم کی تے عباس دے باز کلم ہو گئے عمر سات ٹھبے تے چھا گیا کھائی جائیں جائیں علی تو کوئی بدلہ گھرنا ہو یہ ہون علی دا پتر عباس دے باز کلم ہو اعلان دے بعد کوئی یو جی شامی نہیں جائیں عباس تے ظلم نہ کی تا ہون او تعداد بھام باوی ہزار ہائی دشمنہ دی بھام تری ہزار ہائی بھام نو لاکھائی تے بھام کروڑا چاہی آکا دربندی دی روایت مطابق کوئی ایسا کتہ نہیں جائیں عباس تے وار نکیت ہو حسین عمر سعد اعلان سن کے بہن تیز ٹورین بھائی یہ روایت چا سنو شاہ جی کو ممبر دے من چا میں ڈھیر پڑ گیا حسین دوڑ دے آن کوشش آئی میں جلدی جو جلدی اب باؤس دی مسند تے پہنچا میرے پہنچا نالباؤ اگلے ظلمہ تو بچو ایسی تو ان سے دی آزادار بڑی قبولیت مجلے سے حسین آدن اسے دوران میں محسوس کی تے کوئی شاہ زمین تو چوی کے بار بار میرے پیرانتی آو ڈھان دی حسین آدن پہلے تا میں توجہ نہیں کی تی جنہ شاہ بار بار میرے پیرانتی آو ڈھٹھی ہے میں رکان دیکھا جھوکے دیکھا کیڑی شاہ حسین آدن میں ڈٹھے تا میرے باز دیکھ تے ہوئے بادو کئی ویلے میرے سجے پیر تے آو دن کئی ویلے خبے تے ہاتھ بان گیا دن نراز لتی اپنے سینے تے سمان لدھی کو آکھے ڈاڈی کو میری شکایت لکرے اور میں پانی دوا دا کیتا جیڑا پہنچا نہیں سکی آسلا آسلا مکانی جی 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی 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 مجال کیا پتہ دنیا کھوں اب آؤ دے بادو آن دی قیمت اب آؤ دے بادو آن دی قیمت پوچھنی نبی دی کلی دی کل پوچھ بمپردی کس ہمیں جی دین دے کلم ہو آج تک میری سین دی چادر تدہیر چی کہیں میلے بطول ست یا پادو غالی دا چم دی کہیں میلے خبا چم کیا دی 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 تی ری پادو میری چادر چاہے 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 جاہے بھول گیا مینا غال بچڑا جی 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 سیندی چادر تطہیرے چھے نباز دے بازو سوال کرو سکلائیں بی بی چادرے چھو کڑا کڑسی اب باز دے بازو ممبر دی کس ہمیں جڑا معاشر دہ دینوں سی امت ہی سابستی آسی لوگوں سین بہو گناہگار اپنی امت دے زیادہ گناہ دیکھے ایک منزل تے رسول دہ چہرہ پریشان ہو سی دیاں جتنی ہیں ڈکھیوں ہیں باب دے ڈکھ پرداش نہیں کریں باب دے چہرہ دے پریشان ہی دیکھے سین باب دے کولاس ڈالچ بہنچا پیسی باب دے دہری دے بوسا دے سی آگسی بابا معاشر دہ میدان مونجھا کیوں ہیں فرمیزن امت گناہگار سوچین دہ کھڑا جو اللہ کو کیویں آنکھان جو اینہ دے گناہ ماف کر بطول اگسی بابا مونجھا نہ تھی جتنے گناہگار ہو میں پہے مہینہ دی بخشائی دی سفارش گھنائیں نبی تھی دہ سرچم کی آگسی یو کیڑی سفارش بی بی چادر کھول کی آگسی چادر اچھ دیکھ نبی دیکھ زندہ خاضی دے کٹے ہوئے باب بی بی آگسی میں دی اللہ آواز تے میرے خاضی دے بازو آنکھ اور میرے بابے دے امتیاں دے گناہ پہ کشنے یہ بہنیاں ہیں جنہ دے سا رہتے میرے آلیاں توری آدھی آئی گھبرا منا نہیں میرے غازی آندہ پیئے اللہ نت اللہ علیہ آدھائی ہم